آج ہم نے ثابت مسور تیار کیے ہیں بہت سپائسی کر کے بہت ہی سپائسی ہیں بہت مزیدار ہیں اور کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیس ویڈیو کو اینٹ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ تعاون کریں گے تو میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا جلدی سے واش ٹائم پورا ہوگا تو پلیس میری ویڈیوز دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیا یہ ثابت مسور جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج سیمپل سی ریسپی ہے دال بن رہی ہے ثابت مسور جسے کہتے ہیں یا کالے مسور بھی کہتے ہیں اس کو تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت آسان ہے بنانا چاولوں کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں جس طرح بھی کھائیں آپ بہت اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی قانٹیٹی کے بارے میں بتا دوں اور کچھ اور امپورٹیٹ باتیں بتا دوں کہ یہ ایک پاؤ ڈال ہے ساف کی اچھی طرح دو تین پانیوں میں دھویا ہے اور بھگو کے رکھ دیئے اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے براؤن کلر کی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو چوکلیٹ دھال ہوئی کہتے ہیں کیونکہ یہ پکنے کے بعد تھوڑی چوکلیٹ کلر کی ہو جاتی ہے اور آج ہم جو بنائیں گے تو وہ تھوڑی مختلف ہوں گے تو بہت آسان ہے بنانا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز ایک درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو مجھے واش ٹائم چاہیے تاکہ میرا ہز چینل مونیٹائز ہو جائے تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کر دیا کریں فرینڈز کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور کمیٹس بھی کر کے بتایا کریں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہیں یا مزید مجھے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالوں تو وہ میں آپ کو جلدی سے اس کا نوٹفکیشن فوراں مل جائے اور اس کے علاوہ لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پاؤ ڈال دھونے کے بعد اچھی طرح اور دو تین پانیوں میں دھویا اچھا سا ساف کیا پہلے پھر دھویا اور پھر میں نے اس کو بھی گو کے رکھ دیا ہے تو یہاں پر ککر میں میں بنا رہی ہوں آپ ککر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو سات گلاس پانی میں نے اس میں ڈال کے رکھ دیا ہے پانی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم اس میں ڈال بھی شامل کر دیتے ہیں اچھا جی دیکھیں دال اس میں میں نے ڈال دی ہے سات گلاس پانی ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ ہم فیلحال اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے تو چھوٹا سا ایک لیسن پیاز کا جو پکڑا تھا وہ میں نے کاٹا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بنیں گے یہ وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مقدار ہے اس کی ٹھیک ہے نا چھوٹی سا ایک پیاز ہے اس کو میں نے آدھا کاٹا ہے اور باریک کاٹا ہے اور لسن کے پانچ چھوٹے ہیں اس کو چھیل لیا ہے یہ ہے جی پیستہ ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ حلدی آدھی چائے کا چمچ اور پسی ہوئی لال مرچ آدھی چائے کا چمچ اور دڑا میچ بھی آدھی چائے کا چمچ ہے تو یہ دڑا میچ میرے پاس تھوڑی سی تیز ہے یہ کافی مطلب جب ساند میں ڈالیں کم بھی ڈالیں تو تیز ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں نے کام نہیں ہے آپ اپنی حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ سارے چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب یہاں پر ہم شامل کریں گے دہی آپ ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو کھانے کو چمچ جو بڑے والے چمچ ہوتے ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ والے چمچ ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ کافی رہیں گے اب میں اس میں نمک شامل کرتی ہوں نمک کا بحث بھی ضرورت لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چائے کا چمچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ نمک بھی میں نے شامل کر دیا آپ اپنی مرضی سے ڈالیں کہ کتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم ککر کو بند کرتے ہیں تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں پھر اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے ککر کھولا ہے تو الحمدللہ دال جو اچھی گل گئی ہے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ پیسا ہوا جس کو میں نے پہلے توے پر بھون کے پیسا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا اور آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا دھنیا جو کہ مکمل پاورڈر نہیں ہے لیکن کافی باریک پیسا ہوا اس کو بھی میں نے توے پر بھون کے پیسا ہے تو یہ دونوں چیزیں شامل کی اور اس کو مکس کیا اچھا سا اور تھوڑا سا تیز آنچ پر پکائیں گے یہاں پر آپ نے دال کو جتنا گاڑا آپ اس حساب سے رکھیں تو اس کو اچھا سا مکس کر کے ہم اس کو پکا رہے ہیں ایک سے دو منٹ تقریبا اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریبا دو منٹ تیز آنچ پر وہ مزے کی ہوشبو آ رہی ہے تو فلیم کو ہم کم کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے رکھا ہے فرینک پین میں حسبے ضرورت گھی تقریبا چار کھانے کے چمچ گھی گرم ہو گیا ہے لیسن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحیم سات آٹھ جوے لیسن کے چھیل کر باریک کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کو ہم کریں گے لیسن کو ہلکا سا سنہری اور فلیم کم رکھیں گے تاکہ لیسن جو ہے نا وہ اندر تک پکے ٹھیک ہے اوپر سے ہی اس کا کلر نہ آئے تو جب تک لیسن ہو رہا ہے سنہری تو ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک ادد لیمو کا رس ٹھیک ہے جی یہ ہم نے بیج نکال دیئے تھے تو یہاں پر ہم یہ شامل کرتے ہیں اس سے بہت ہی مزیدار ہو جائے گا ٹیسٹ ٹھیک ہے نمک آپ چیک کر لیں حسبت ذائقہ آپ نے نمک ڈالنا ہے اگر کم ہے تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں فلیم ہم نے بلکل لو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی لیسن کا کلر ہو گیا ہے براؤن ہلکا سا سنہری تو ہم یہاں پر پیاز ڈالتے ہیں تھوڑی سی بلکل ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر پیاز ڈال دیئے پیاز کا کلر بھی ہم ہلکا سا سنہری کریں گے ساست لیسن کا بھی مزید ڈارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم شامل کریں گے آدھا جائے کے چمچ زیرا سفیر زیرا یہ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرا ہے اس کو ہلائیں گے تاکہ ایک ٹھیکوال کلر آئے کہیں سے زیادہ نہ جلے اور کہیں سے کم نہ ہو جائے کچھا نہ رہ جائے تو یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تڑکہ تیار تو یہاں پر دال کا فلیم ہم کر دیتے ہیں آف چمچ کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور تڑکہ تیار ہے اس کا بھی فلیم ہم نے آف کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلائیں گے اور ایک دم سے اس کو ایسے بند کر دیں گے تاکہ جو گھی اڑے وہ ادھر ادھر نہ جائے تڑکہ کی خوشبو اندر ہی رہی ورنہ تڑکہ کی خوشبو بھی اڑ جاتی ہے اور گھی بھی اڑتا ہے اور ساتھ کی چیزوں کو بھی خراب کرتا ہے سپیشلی کچن کی دیوار جو کہ میں ہر روز بڑی مشکلوں سے ساف کرتی ہوں لیکن گھی کے چھینٹے چھینٹے نہ بھی اڑیں تو ایک چکنائی کی تیس ہی جم جاتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور چولہ بھی اسی طرح ساف کرنا پڑتا ہے روز تڑکہ لگانے سے چکنائی کی تیس ہی ہوتی ہے جو کہ گھر جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہم نے اس کو اٹھا لیا اور اب اس کو مکس کریں اور ہمارے پاس ہے گرم سالہ مکس آدھی چائی کی چمچ یہ ہم شامل کریں گے اور اب آپ کو بے شک ڈھپکن نہ لگائیں اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے گرم سالہ اپنی خوشبو جو ہے نا وہ خود بتا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا مکس تو میں اس کو ڈشاؤٹ کرتی ہوں اچھا جی بہت اچھا سا مکس ہو گیا بہت مزے کی خوشبو آ لیا ہے تو دال کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو کسی باول میں یا کسی بڑے گہرے برطن میں اس لیے نے ڈالی کے اصل میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ دال جو ہے وہ پلیٹ میں صحیح نظر آئی ہے کہ کس طرح کی دال بنی ہے بہت ہی زبرتاس بہت ٹیسٹی بہت سپائسی بنی ہے اور چابلوں کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں دونوں طریقے سے آپ کو بہت زیادہ لفت دینے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی کیسی بنی ہے دال لائک بٹن دبا دیں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے اگر آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے اگر اچھی لگی تو پلیز لائک بٹن دبائیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک بروقت پہنچیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم بورا ہو تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ